لاؤگ ڈاؤن میں بھی نشے کا کالا کاروبار سولن میں چل رہا ہے آئے دن سولن کی جاگرک پولیس انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچا رہی ہے نشے کا کاروبار کرنے والے اب سبجی یا راشن لے جانے والے وہانوں کے مادیم سے نشے کی تسکری کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی پولیس کو اس کی سوچنا ملتی ہے تو ترنت کاروائی عمل میں لاکر نشے کی کھیپ کو ساتھ لوگوں کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا رہا ہے آترک پولیس عدیق شکشیو کمار نے بتایا کہ ٹی ٹی آر کے پاس ایک ٹرک پکڑا گیا جس میں 138 گرام بھکھی برامت کی گئی انہوں نے بتایا کہ اس ٹرک میں چار لوگ سوار تھے اور یہ ٹرک پنجور سے سولن کی اور آ رہا تھا ٹرک میں راشن کا سمان لادہ تھا ٹرک میں سوار کنڈا گھاٹ کے نیرج راج گھاٹ کے کلدی پچھاڈ کے ادرش اور دیو گھاٹ کے وشال مسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر کاروائی کی جا رہی ہے اچھلی رات کو پولیس نے ٹی ٹی آر میں جو ہمارا ناکہ لگا ہے پولیس کا وہاں پر ایک ٹرک پکڑا ہے اس ٹرک جو کی پنجور کی طرف سے آ رہا تھا اس میں چار بیٹتی بیٹھے تھے اس ٹرک کے جب کیبین کی تلاسی لی گئی تو اس میں ایک پلاسٹک کے لفافے میں ایک کلو ایک سو ٹھتی گرام چورا پوست جس کو بھکی بولتے ہیں وہ برامت ہوا اور اس ٹرک میں چار لوگ بیٹھے تھے جن کے نام اس پرکار ہے نیرک شرما جو کی اس گاڑی کا چالک ہے کنڈا گھاٹ کا رہنے والا ہے کل دیپ جو راجگرد سر مور سے ہے بائیس سال عمر ہے اس کی آدرش جو کی پچھاد سر مور کا رہنے والا ہے چوبیس سال اور بشال مسی جو کی دیون گھاٹ یہاں سپرون کے پاس کا رہنے والا ہے چھبیس سال اس کی ایج ہے ان چاروں ویکتیوں کے خلاف پندرہ ڈیپیس ایکٹ کے تعد کیس درج کیا گیا ہے ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بکی جو ہے اس کو پولیس کبجہ میں لے گیا ہے ٹرک کو بھی کبجہ میں لے گیا ہے فردر انڈریسٹیگیشن کیس میں چل رہی ہے